آج ہم پڑھیں گے more on social behavior کے بارے میں اس میں ہم سب سے پہلے اگر بات کر لیں word behavior کی تو behavior کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم behave کرتے ہیں act کرتے ہیں perform کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ interact کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہمارا behavior ہے اور اگر ہم social behavior کی بات کریں تو جیسے کہ ہم اپنی last ویڈیو میں discuss کر رہے تھے کہ جب group of individuals کسی بھی same species کے جیسے کہ آپ اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا دکھائے ہوئے یہاں پر انسان human دکھائے ہوئے جو کیا ہے مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ group of individuals اور یہ ایک ہی species سے تعلق رکھتے ہیں اور جب یہ interact کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کے interact کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے behavior کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے social behavior تو جیسے کہ ہم یہاں پر بات کر رہے تھے ذات میں ہم اس کو یہاں پر لکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں influence each other behavior تو یہ کیا ہے social behavior آج ہم اس میں further discuss کریں گے کہ ان کے social behavior میں کون کون سے behavior آتے ہیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں territorial behavior in monkeys کے بارے میں جیسے کہ ہم نے اپنی last video میں کیا discuss کیا تھا ہم نے territorial behavior in mountain gorilla کے بارے میں پڑھا تھا اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور social behavior بھی دیکھے تھے تو اگر ہم territorial behavior کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ territory ہے کیا جسے کہ ہم اگر اپنی بات کریں humans انسانوں کی بات کریں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں تو جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہ کیا ہے وہ ان کی territory ہے وہ ان کی جگہ ہے اور اس کی boundary کی بات کی جائے تو وہ کیا ہوگی وہ territorial boundary ہوگی تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنی territory کو بچانے کے لیے animals جو behavior show کرتے ہیں مطلب جس طرح کہ animals جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ ان کا گھر ہے وہ ان کی territory ہے تو اس کو بچانے کے لیے چاہے وہ ان کی same species سے یا کسی دوسری species کے جو organism ہیں ان سے یا animals جو ہیں ان سے بچانے کے لیے جو وہ behavior show کرتے ہیں وہ ان کا territorial behavior ہے تو اگر ہم monkeys کی بات کریں جیسے کہ آپ یہاں پر اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ defend کرتے ہیں اپنی territory کو مطلب یہ کہ جب وہ بچاتے ہیں اپنی territory کو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ visual اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ vocal displays show کرتے ہیں اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک خاص قسم کا poster ہے جو کیا ہے وہ اس کا visual display ہے مطلب جو وہ دکھا رہا ہے اس کے علاوہ vocal display کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے animals مطلب یہ جو monkeys ہیں ان کے male اور female کیا کرتے ہیں وہ solo گانے گاتے ہیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں they sing solo اور وہ جو آوازیں نکالتے ہیں یا وہ جو solo songs گا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ attract کرتے ہیں mail کو اس کے علاوہ وہ advertise کرتے ہیں اپنی territory کو اس سے آگے والا جو area ہے وہ ان کا ہے تو اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ جو vocal sound produce کر رہے ہیں مطلب جو ان کے vocal display ہیں وہ کہاں تک سنے جا سکتے ہیں وہ تقریباً up to one kilometer مطلب ایک kilometer تک سنے جا سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جو اس طرح کا behavior ہے جس میں وہ اپنی territory کو بچاتا ہے یا پھر وہ advertise کرتا ہے مطلب یہ کہ بتاتا ہے کہ یہاں سے لے کے آگے تک کا area اس کا ہے وہ کیا ہے وہ اس کا territorial behavior ہے تو اب اگر ہم further اس میں discuss کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے animals dominance hierarchy show کرتے ہیں اب اگر ہم dominance hierarchy کی بات کریں تو اس میں اگر ہم humans کی بات کر لیں مطلب ہم اپنی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو ہماری جو different organization ہیں جیسے کہ اگر ہم school کی بات کر لیں یا کوئی اور ادارہ ہے یا اگر کسی ملک کی بات کر لی چاہے تو وہاں پر different rank ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو کیا ہوگا سب سے پہلے ایک صدر ہوتا ہے اس کے بعد وزیر آزم پھر اس کے بعد وہاں کے وزیر آلہ اور پھر ان کے under different ministers ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں مطلب جو کہ جو سب سے بڑے rank کا بندہ ہے اس کا کہنا مانتے ہیں جیسے کہ اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو یہ اگر ہم consider کریں کہ یہ کیا ہے یہ ایک dominant personality ہے اس کے under اس کے تین employee اور ہر ایک کے آگے فردر اسی طرح سے تین اور employee ہیں تو یہ کیا یہ ایک dominant hierarchy ہے ٹھیک ہے جس میں کیا کرتے ہیں یہ کس base پہ ہوتی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی صلاحیت اس کی قابلیت کے اوپر ہو سکتی ہے اسی طرح سے اگر ہم animals کی بات کریں تو ان میں یہ کی space پہ ہوگی طاقت کی مطلب کہ جو زیادہ طاقتور ہے وہ کیا کرے گا وہ زیادہ resources کو اپنی طرف لے گا اب اگر ہم resources کی بات کریں تو resources کیا ہو سکتے ہیں وہ food ہو سکتی ہے water ہو سکتا ہے shelter مطلب یہ کہ ان کے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم dominance hierarchy میں hence کو دیکھیں مطلب یہ کہ جو مرگیاں ہیں ہم ان کو دیکھیں تو ان میں dominance hierarchy کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ان میں دیکھا جاتا ہے کہ جو packing order ہے مطلب یہ کہ جب اب مرگیوں کو ٹھیک ہے اگر ہم دس بارہ مرگیوں کو ایک جگہ رکھ دیں جہاں پر دانی ہم نے ان کو دیئے ہوئے ہو زمین کے اوپر پھینکے ہوئے ہو تو کیا ہوگا وہ اس کو pack کریں گی مطلب یہ کہ اپنی چونچ سے ان کو اٹھائیں گی اور اس میں جو زیادہ dominant والی ہن ہوگی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ طاقتور ہوگی وہ فوراں سے food لے لے گی اور وہ دوسروں کو پہلے نہیں آنے دے گی تو اس لئے انہیں کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو زیادہ dominant ہے جو پہلے food کو intake کر لے گی لے لے گی اور دوسروں کو پیچھے کر دے گی انہیں alpha category دی جاتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی کی ہنز ہیں انہیں ہم بیٹا category میں ڈالیں گے کیوں ہم انہیں کہیں گے بیٹا کیونکہ جب alpha category کی جو ہنز ہیں جب وہ اپنی food intake کر لیتی ہیں تو جو باقی بچ جاتی ہے وہ باقی کی جو ہنز ہیں وہاں سے وہ اس food کو پک کرتی ہیں اب اگر ہم ایک اور social behavior کی بات کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اور social behavior کیا ہے اسے کہا جاتا ہے altruism اگر دیکھا جائے کہ یہ ہے کیا یہ کونسا behavior ہے تو یہ وہ والا behavior ہے جس میں organism اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے اپنی جو species یا اپنے group کے جو دوسرے organism ہیں ان کے survival کے لیے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ behavior جو کیا کر رہے ہیں endangers and individual organism جو ایک organism کو خطرے میں ڈالتا ہے اب وہ خطرہ کس قسم کا ہو سکتا ہے وہ اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کی reproductive success ہے وہ reduce ہو جائے وہ کم ہو جائے مطلب یہ کہ وہ آگے further اپنے جیسے offspring جو ہیں وہ produce نہ کر سکیں اور یہ کس لیے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے for the benefit of other members مطلب یہ کہ جو ان کی اپنی ہی species کے جو دوسرے member ہیں ان کے فائدے کے لیے اس میں ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ clear نظر آتی ہے وہ کس میں نظر آتی ہے وہ ہمیں honey bee society میں مطلب یہ کہ شہد کی مکھیاں ہیں اگر ہم ان کے society کی بات کریں تو وہاں پر نظر آتی ہے جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کی جو society اگر ہم اس میں کاسٹ کریں کہ اس میں کتنی قسم کی مکھیاں ہیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے کہ وہاں پر تین قسم کی ہوتی ہیں اور وہ تین کون سی ہیں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ queen جیسے کہ آپ یہاں پر اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں دوسری جو ہوتی وہ worker bees ہوتی ہیں اور اگر ہم تیسری cast کی مطلب یہ انڈے دیتی ہے اور اگر worker bees کی بات کریں تو یہ گھر کے مطلب اپنے ہائیو کے چھتے کے کام کرتی ہیں وہ آگے دیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے کام کرتی ہیں اور اگر درون کی بات کی جو میل ہے کہ اس کا کیا کام ہے تو جو queen اگ لے کری ہے وہ ان اگ کو fertilize کریں اب اگر ہم یہ دیکھیں queen اور worker یہ دونوں کی fertilize اگ سے پروڈیوز ہوتی ہیں fertilize اگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا اگ جس کی sperm کے ساتھ fusion ہوئی اور پھر وہ فردر آگے develop کرے گا organism میں اسے fertilize اگ بولیں اور جب کہ drone کیا ہوتا ہے وہ unfertilize اگ سے develop کرتا ہے اب اگر ہم worker bees کے task کی بات کریں کہ وہ کون کون سے task perform کرتی ہیں تو اس کے لیے ساتھ میں ہم ایک diagram دیکھ لیتے ہیں تو اب اگر ہم ان کے task کی بات کریں ون بائ ون جس ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ان کا چھتہ جہاں پر وہ رہتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں وہ ہاؤس کیپنگ کرتی ہیں مطلب یہ کہ وہ اپنے جو گھر کو اپنے چھتے کو صاف کرتی ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ ورکر بھی ہے جو یہاں پر جو ینگ ونز ہوتے ہیں جو اگلے کرتی ہے اس میں سے فردر ہم کہہ سکتے ہیں جو آگے بچے نکلتے ہیں جب ان کو نرسنگ کرتی ہیں ان کو کھانا دیتی ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں ان کو نرسنگ ینگ ورکرز کہا جاتا اس کے علاوہ کچھ بیز ہیں وہ صرف اور صرف کو آٹینڈ کری ہوتی ہیں اس کے دیکھ بھال کری ہوتی ہیں اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بیز ہیں وہ بہت میلوں کا سفر کرتی اور سفر کرنے کے بعد وہ یہاں پر ہنی بنانے کے لئے ان پھولوں سے رس نکال کے لے کے آتی ہیں اس کے علاوہ یہ چھتہ ہے اس کو گارٹ کرنے کے لئے مطلب یہ کہ دوسرے جو انسیکس ہیں ان سے بچانے کے لئے اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے کچھ بیز مقرر ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے جو گارٹ کریں اپنے ہائیو کو مطلب یہ کہ اپنے چھتے کو تو ہم ڈرون کی بات کریں ہم نے بات کر لی کہ queen کا کیا فنکشن ہے وہ کیا کام کرتی ہے ہائیو میں اس کا یہ ہے کہ وہ اگ لے کرتی ہے مطلب انڈے دیتی ہے ورکر بیز ہم نے ٹاسک دیکھ لیے کہ ورکر بیز کیا کری ہے اب اگر ہم ڈرون کی بات کہ queen ایک time پہ اپنے hive سے باہر ایک flight لیتی ہے اور اس flight میں drone باہر آتا ہے اس کے ساتھ ایک flight لیتا ہے اس flight میں queen کے eggs ہیں ان کو fertilize کر دیتا ہے اس کے بعد drone ہے اس کو ھائیو سے چھتے سے باہر نکال دیا جاتا ہے اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے جو egg جو queen نے لے کیے تھے اب جب وہ ان میں سے بچے باہر آئیں گے ان میں سے queen بنے گی اور کون سے worker بنیں گے یہ اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ انہیں کیا کھلایا جاتا ہے دیکھ بھال کی جاتی ہے اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ queens بنے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ queen ایک chemical ریلیز کرتی ہے جس کہا جاتا ہے pharaoh moon جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ pharaoh moon پر پیزنٹ ہے وہ pharaoh moon جو ریلیز کرتی ہے اور جو باقی کی جو worker بیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ اس کو لکھ کرتی ہے queen کو چارج تی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ان کی ability ہے reproduction کی جیسے ہم نے یہاں بات کی تھی کہ وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے ان کی reproductive success وہ ریڈیوز ہو جائے گی اور وہ کیا ہو جنگی وہ sterile ہو جنگی مطلب یہ کہ وہ further egg produce مطلب egg لے نہیں کر سکیں گی وہ انڈے نہیں دے سکیں گی اس لئے وہ کیا کرتی ہیں وہ باقی سارے task perform کرتی ہیں مطلب یہ کہ worker bees ہیں انہوں نے sacrifice کیا انہوں نے قربانی دی کیا کہ انہوں نے اپنی reproductive ability کو sacrifice کر دیا اپنی hive چھتے کے لئے کیونکہ ان میں کچھ housekeeping کرتی ہیں کچھ nurse کرتی ہیں young ones کو کچھ queen کو attend کرتی ہیں کچھ پھولوں سے رس لے کے آتی ہیں باقی چھتے کو گارڈ کر رہی ہوتی ہیں سٹورنٹس آج ہم نے پڑھا more on social behavior کے بارے میں